السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے آلیہ خدا خداوں یا الہوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے سور نجم نیچے والی آئے 53 اس کی 19 اور 20 پس تم نے دیکھا اللہ کو کاش کو اور عزت کو اور دوسری یہ کہ تیسری منات کو منت کو تمناوں کو پھر دوسری میں اوپر پڑھوں گا الفرقان 25 کی 43 آئے اور آئیتا من اتقضا الہہو حبا افعنت تکونو علیہ وکیلہ کیا تُو نے دیکھا جو اپنی ہوا کو یعنی خواہشات خواہشات میں سے الہ خدا پکڑتا ہے یعنی کوئی بھی ایک خواہش لیتا ہے وہ اس کو خدا پکڑ لیتا ہے پس کیا تُو اس کے اوپر وکیل ہوگا سورہ صافت 37 اور اس کی آیت نمبر ہے یہ پہلے دیکھیں لکھا ہے 37 کی 125 نیچے لکھا ہے شور بالا شور یعنی پڑھڑوں میں یہ کس طرح لکھی بھی عربی میں یا اس بکلٹ میں نہیں ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین اس کے معنی ہے کیا تم بال شور کو پکارتے ہو اور احسن تخلیق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو اب آپ دیکھیں عربی میں دوسرہ ہے سورہ نور 71 اور انہوں نے تدبیر کی بڑی تدبیر کی اور انہوں نے کہا نہیں چھوڑو اپنے الہاو کو خداوں کو اور نہیں چھوڑو ودہ کو محبت کو اور نہیں چھوڑو صوبہ کو وقت کو گھڑی کو اور نہیں چھوڑو یغوس کو مدد کرنے والے کو اور نہیں چھوڑو یغ رکاوٹ ڈالنے والے کو اور نہیں چھوڑو نصر گد کو سورہ انعام الانعام 6 اس کی 74 آیت وَإِفْ قَالَ إِبْرَائِهِمُ لِي أَبِهِ آَذَرْ اَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَا اِنِّي عَوَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين اور جب ابراہیم نے اپنے باب دادا آذر کے لیے کہا کیا تم نے سنم کو الہ خدا پکڑ رکھا بے شب میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمرائی میں دیکھتا ہوں دوسری آیتیں میں آپ کو بتایا تو ایک اور جگہ ہے اس کا ذکر سورہ انبیاء 2152 آیت لکھ لیں اپنے پاس سورہ انبیاء 2152 لکھ لیں اِفْ قَالَ إِبْرَائِهِ وَقَوْمِهِ جب کہا ابراہیم نے اپنے آبا کے لیے اور اپنی قوم کے لیے مَا حَدِهِمْ تَمَاثِيلُوا یہ جو تماثین ہے ڈرامے ہیں اللَّتِيَنْتُمْ لَحَا عَاقِفُونَ تم اس پر اٹکے ہو یعنی آکف ہو پھیرے پہ ہو صافات میں 37 میں 95 آئے قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تم نوکری یہ بندگی کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو سورہ انتبو 29 اس کی 25 آئے وَقَالَ إِنَّمَا تَخَدْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانَا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْض وَيَلْعَنُوا بَعْضُكُمْ بَعْضَ وَمَأْوَعَكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاسِرِينَ اور ابراہی علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اس دنیا کی آپس کی محبت میں اللہ کے علاوہ سے بتوں کو پکڑ رکھائے پھر قیامت کے روز تمہارے باز انکار کر دیں گے باز کے ساتھ اور تمہارے باز کے ساتھ باز لانت کریں گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی اور تمہارے لئے کوئی مذدگاروں میں سے نہیں ہوگا سورہ الانبیاء 21 نیکس پیج اس کی 57 آئے ابراہی علیہ السلام کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَعْقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَانْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور اللہ کی وجہ سے میں ضرور تمہارے سنموں کے ساتھ چال چلوں گا بعد اس کے جب تم اپنے پیٹھوں کے پل پلٹو گے کیا کہ سورہ صحابات میں 37 میں معنی پڑھ دوں پھر فراغا الی آلیہتہم فَقَالَ عَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْكِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ظَرْبًا بِالْزَمِينَ پی سورہ انبیاء 21 فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا اَكْتَبْلِيرَ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ پس اس نے یعنی ابراہم علیہ السلام نے ان کے الہوں کے خداوں کی طرف گھوما کر دوج کر کے کہا پس کیا تم نہیں کھاتے کیا ہے تمہارے لیے تم منطق سے نہیں بولتے پس ان کے اوپر گھوما کر ڈوج کر کے اس نے دینے کے ساتھ ضرب لگائی پس ان خداوں کو ٹکلے ٹکلے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں سورہ انبیاء 21 اس کی 59 قَالُوا مَن فَعْلَ هَذَا بِآلِيَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَائِيمِ قَالُوا فَعَتُوا بِهِ عَلَى آئِنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِيَتِنَا یا عبراہیم قَالَ بَعَلْفَعْلَهُ قَبِيرُهُمْ حَذَا فَسْأَلُوهُمْ اِمْكَانُ يَمْتِقُونَ انہوں نے کہا ہمارے علاؤں کو خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے انہوں نے کہا ہم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جوان کو سنا ہے اس کو عبراہیم کہا جاتا ہے انہوں نے کہا پس لوگوں کے آنکھوں کے اوپر اس کے ساتھ آؤ تاکہ وہ گوہ ہوں انہوں نے کہا اے عبراہیم کیا ہمارے علاؤں خداوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے کہا بلکہ اس نے اس کو کیا یہ ان کا بڑا ہے پس تم ان لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بولنے والے ہو الانفال آٹھ سورت ہے اس کی سترائے مَالِكَ بَعَلْفَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اس کے اندر ایک آیت جیگہ آیت ہے اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا تم نے نہیں پھیکا بلکہ اللہ نے پھیکا فَرَجْعُوْا پس رجوع کیا انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف فَقَالُوا اِنَّكُمْ عَنْتُمْ ذَالِمُونَ اور کہا بے شک تم ہی ظالم ہو تم ہی ظلم کر رہا ہو پھر آگے کہا ثُمَّنْ نُقِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُلَاهِ يَنْتِقُونَ پھر وہ اپنے سروں کے اوپر اوندھے ہو گئے اور کہا تحقیق تو جانتا ہے یہ لوگ منطق سے نہیں بولتے قَالَا فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْهُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اس لئے کہا کہ پس تم اللہ کے علاوہ ان کی نعبری کرتے ہو جو تم کو کسی شئے کا نفع نہیں دے سکتے اور نہیں نقصان پچھا سکتے ہیں اُفَت تمہارے لئے ہیں اور جن کو تم اللہ کے علاوہ نعبری کرتے ہو پس کیا تو مقل سے کام نہیں لیتے سورہ ناجم 53 اس کی 21, 22, 23 اَلَكْمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيْزَى اِنْ هِيَ إِلَّا اسْمَاعُن سَمَّيْتُمُوْهَا اَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا عَنظَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانُ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الضَنْ وَمَا تَحْوَ الْأَنفُسِ وَلَقَجْ جَاءَهُمْ بِالرَّبِّهُمُ الْحُدَى کیا تمہارے لئے مذکر اور اس کے لئے مؤنس ہے وہ بے انصاف تقسیم ہے یہ اگر ہیں تو سوائے نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کو نام دیئے اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سلطانیت نہیں نازل کی اگر تم اتباع کرتے ہو تو سوائے گمان کے اور جو تمہارے نفوس نفسیات خواہش رکھتے ہیں اور تحقیق ان کے پاس ان کے رفض سے ہدایت آگئی ہے اب اللہ کے بارے میں اللہ بتاتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُرْحِدُونَ فِي أَسْمَائِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور بیترین نام خوبصورت نام اللہ کے لئے ہیں پس اس کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو ہی کرتے ہیں چھوڑ دو انقریب وہ جو عمل کرتے ہیں جزت دیے جائیں گے سزت دیے جائیں گے الْحَشَرْ فِيفْتِ نَائِ اس کی ٹوئنٹی 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 فور ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ہُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشکون ہُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي وَالْمُصَبِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ وہی ہے سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں غیب کا جاننے والا اور گوائی کا جاننے والا اور مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا اللہ وہی ہے سوائے اس کا کوئی الہ خدا نہیں مالک ہے مقدس ہے سلامتی دینے والا ایمان کا محافظ نگرانی کرنے والا طاقتور ہے جبر کرنے والا تکبر کرنے والا پاک ہے اللہ جو اس کے بارے میں وہ شرک کرتے ہیں اللہ وہی ہے تخلیق کرنے والا ہے بریوزیمہ کرنے والا ہے مصور ہے اسی کے لیے حسین خوبصورت نام ہے وہ جو اسمانوں اور زمینوں میں ہیں اسی کے لیے تذبی کرتے ہیں اور وہی طاقت وقت حکمت والا ہے سورہ البکرہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخدو سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده الا بی اذنی یعلم ما بین آئیدیہم و ما خلفہم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسیع کرسیہ السماوات والعظ ولا یعودہ حضہما و هو العلی العظیم اللہ ہے سوائے اس کے کوئی خدا نہیں ہے زندہ قائم رہنے والا اس کو اونگ و نین نہیں پکڑتی جو کوئی اسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے اس کے نزدیک کون ہے جو سوائے اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت کرسکے وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے اور وہ اس کا علم سے کوئی شیعہ احاطہ نہیں کرسکتے سوائے ساتھ جو وہ چاہے اگر وہ چاہے گا تو آپ ان کا احاطہ کرسکتے اس میں سے ونہ نہیں کرسکتے اس کی کرسی اسمانوں اور زمین سے وسیع ہے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا اور وہی علا اور عظیم ہے الحج 22 یا ایوانناس ان کنتم فی ریب من البعث فاننا خلقناكم من طراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغط مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقرر فی الارحام ما نشاء الى عجل مساما ثم نخرجكم طفلہ ثم لتبلغو اشدکم ومنكم من يتوفا ومنكم من يردو الى ارض للعمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا وطرالعرض الحامدہ فَإِذَا عَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاعَةَ تَحْزَتْ وَرَبَتْ وَعَمْبَتْتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍّ اے لوگوں اگر تمہیں دوبارہ اٹھانا جانے سے شک ہے پس بے شک ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا تو وہ کہتا ہے کن نطفے سے پھر جھوپ سے پھر لوتھرے سے مکمی صورت میں یا نمکمی صورت میں تاکہ ہم تمہیں لئے واضح کر دیں جو ہم چاہیں ایک موینہ مدت کے لیے ہم رحموں میں ٹھاراتے ہیں پھر ہم تم کو بچے کی صورت میں نکالتے ہیں اس لیے کہ پھر تم کو اپنی شدت کی عمر کو تم پوست سکو اور تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی کمزور عمر کی طرف لٹا دی جاتے ہیں اس طرح کہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے اور تو زمین کو مردہ دیکھتا ہے پس ہم نے اس کو اوپر پانی نازل کیا وہ حرکت میں آئی اور اُبھرتی ہے اور ہر خوبصور جوڑے کی نبتات اُبھاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک جائے کہا کہ سورہ امبیاء ٹوئنٹی ون تیس آئے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفْرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَائِ کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں دیکھتے یہ کہ اسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں شگافتہ کیا پھار دیا اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے بنایا پس کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے سورہ نام پھر دیکھیں اس کی بارے میں ہیں سکس کی ونزیرو تیو ونزیرو فو لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاكُمْ بَصَارُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَا أَبْصَرَ فَلِنَقْسِهِ وَمَنْ عَمِيَا فَعَلَيْهَا وَمَا عَنَعَلِكُمْ بِحَفِيظِ اس کا ادراک بسارت کو نہیں ہے وہ بسارت کا ادراک رکھتا ہے اس کے پاس بسارت ہے اور وہ باریک بین ہے خبر رکھنے والا ہے تحقیق تم سب کے پاس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بسارت آگئی پس جو کوئی بسارت رکھے گا پس اس نے اپنے نفس کے لیے رکھی اور جو کوئی اندر رہے گا پس اپنے نفس کے اوپر رہے گا اور میں تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں آل عمران کی 31 اور 32 کہہ دے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے پس میری قبع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں نے تمہارے گناہوں کی مقصد کر دے گا اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کہو اللہ اور رسول کی تات کرو پس اگر تم لوٹو گے پس بے شک اللہ انکار کرنے والے کافروں سے محبت نہیں کرتا سورہ 738 اور اس کی پانچ شئی ساتھ اجعلالالیہتا الہم واحدا انہذا لشیئن عجاب وانطلق الملع منہم انمشو وصبرو علا آلیتکم انہذا لشیئن ان یراد ما سمیعنا بہادا في الملت الآخرة انہذا الا اختلاق کیا اس نے الہوں خداوں کو ایک الہ خدا بنا دیا پس بے شک یہ تو ضرور عجیب شئے ہے ان کے سردار ان سے الگ ہوئے کہ چلو تمہارے الہوں خداوں کو کے اوپر صبر کرو بے شک یہ ضرور کسی شئے کا ارادہ ہے ہم نے اس کو دوسرے مذہب میں نہیں سنا اگر یہ ہے تو سوائے من گھلت ہے قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم سورة 14 اس کی 35-36 اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو جائے امن بنا دے اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی کر دے یہ کہ ہم سنموں کی نوکری کریں اے میرے رب انہوں نے قصص سے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس جو کوئی میری تباہ کرے گا پس وہ بے شک مجھ سے ہے اور جو میری نفرمانی کرے گا پس بے شک تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا آپ تمام خواتینوں حضرات کی جانب سے اور اپنی طرف سے میں شیخ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں